نام دہو و نسلی اللہ رسول اللہ علیہ السلام جس طرح سارے ملک میں سلاب آیا اسی طرح اگست کے مہینے میں دیئے خان میں بھی بہت بڑا سلاب آیا جس سے ہمارے اور نقصانوں کے علاوہ سی ار بیسی جو ہماری یہاں بہت بڑا سسٹم ہے وہ جو تقریباً ساڑھے چار لاکھ اکڑ رقبے کو شہراب کر رہی ہے وہ بری طرح متاثر ہوگی چھے مہینے ہونے کو ہیں کہ ابھی تک ہمیں کوئی پوزیشن ایسی نظر نہیں آ رہی جس سے ہمیں امید ہو بلکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سی ار بیسی کی جو آخری ہماری حد ہے رمب یا پنجاب کی طرف اس میں کم از کم جو ہے مائی جون تک اس کا امید ہے خدا نہ خواستہ اگر یہی بات ہوئی ہمیں فروی تک اگر پانی نہ پہنچا تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا پہلے تو اب جو ہمارے فصلات تھے گنے اور دوسری گندم ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے گنے ہمارے جو یعنی ان کی عوصت بہت کم آ رہی ہے پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے اور ابھی جو پوزیشن جا رہی ہے تو پھر یہ ہمارے گنے اور دوسری فصلات مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گی اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ نقل مکانی پہ مجبور ہو جائیں گے اور ان کا کوئی جو ہے سہارا آسرا نہیں ہوگا اب بھی لوگ پینے کا پانی جو ہے وہ پیسوں پہ منگا رہے ہیں ڈرمیوں کی صورت میں ابھی تو یعنی سردی کا موسم ہے گرمی میں تو وہ اپنا پانی پینے کا بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ پانی پینے کا ان کو مل سکے تو وہ بیچارے گھروں کو چھوڑیں گے اور وہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ بہت بڑی پیمانے پر احتجاج کریں تو یہی سیئر بیسی ہماری دوہزار دس میں بھی متاثر اسی طرح کے ہوئی تھی تو وہ تقریباً بیس دنوں میں اس کی بحالی ہو گئی تھی اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ چھے مہینے ہونے کو ہیں جس سے ایک خرب کا جو ہے تقریباً ہماری مختلف جو فصلات سے آمد ہوتی ہے ایک خرب سے بھی زیادہ آمد ہوتی ہے اور ہمارا خاص کر کے پیکے کا جتنا بھی گزائی وہ ہم جہاں سے مہیا کرتے ہیں اور اگر یہ حالت رہی تو ایک بہت کاہت کی شکل بھی ہوگی جہاں پہ گندم بھی نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری چار شگر ملے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گی اور پھر یہ اتنا آسان نہیں ہے دوبارہ جو ہے کئی سال لگیں گے دوبارہ گنے کو کاش کرتے ہوئے تو ہم متنبع کرنا چاہتے ہیں اپنی صوبائی حکومت کو وفاقی حکومت کو اور جو ہمارے ایمینیز اور ایم پی ایس حیوان ہیں کہ وہ آخری اس چیز کا نوٹس کیوں نہیں رہے رہے اور یہ ساری جو ہے ان کی غفلت مجروانہ ہے کہ لوگوں کی طرف ان کی کوئی توجہ بھی نہیں ہے تو اسی طرح میں پھر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر حالت میں فروی میں جو ہے ہمیں ہمارا پانی بحال کیا جائے ورنہ ناقابل برداشت نقصان ہوں گے بس کھٹا ہوں گے نا چاہتا ہوں گے